اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ہماری بات چیت چل رہی ہے جمن شاہی عقائد پر اور یہ اس سلسلے کی دسویں کیست ہے ابباس رضا کے سوالوں کی لسٹ میں ایک عجیب سوال تھا کہ آپ اپنے مرشد کھانے کو نگری پاک کیوں کہتے ہیں اور اس کی ہر چیز کے ساتھ پاک کیوں لگاتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس کا نام ہے پاکستان اور یہ لفظ دو لفظوں کا مجموعہ ہے ایک ہے پاک اور دوسرا ہے اسٹھان پاک کا مطلب تو آپ سب ہی جانتے ہیں اور اسٹھان کہتے ہیں جگہ یا مقام کو تو یوں پاکستان کا مطلب ہوا پاک مقام یا پاک جگہ یا پاک سرزمین اور ہمارا قومی طرح نہ بھی اسی لفظ پاک سرزمین سے شروع ہوتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اس سرزمین کا نام رکھنے والوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ ساری کی ساری زمین ہی پاک ہے تو پھر اس کے کسی ایک ٹکڑے کو اگر کوئی پاک کہہ دے تو تنقید بنتی ہی نہیں ہے اگر تنقید کرنی ہی ہے تو پہلے یہ نام رکھنے والوں پر کرنی چاہیے کیونکہ پاکستان کی حدود کے اندر جہاں بی بی پاک دامن صلوات اللہ علیہ جیسی سرزمین موجود ہے وہیں بی سیوں مندر بھی موجود ہیں مسجد و امام بارگاہ سے لے کر شراب خانے اور برائی کے ریجسٹرڈ اڈے تک موجود ہیں پھر بھی یہ پاکستان یعنی پاک مقام یا پاک سرزمین ہے اور اس پر تو کسی کو کوئی اتراز نہیں ہے اور نہ ہی بنتا ہے اب یہاں ایک بات تو بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ تنقید کرنے والے یا تو اکل سے آ رہی ہیں یا پھر ان کا مقصد ہے صرف جمن شاہ کو ٹارگٹ کرنا ہے کیونکہ یہ تو اب سارے زمانے کو معلوم ہے کہ خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر کوئی حقیقی پیار کرنے والی جماعت ہے تو وہ جمن شاہ کی جماعت ہے جنہوں نے صرف زبانی کلامی نہیں بلکہ محبت کا عملی ثبوت دیا ہے سیکڑوں لذیذ کھانے چھوڑے اپنی خوشیاں قربان کی دن رات پاک خاندان علیہ وآلہ وسلم کے مسائب کے خاتمے کی دعائیں مانگی کتنے ہی لوگوں نے اپنی نسل تک قربان کر دی صرف اس لیے کہ شاید ہماری یہ قربانی قبول کر کے ہماری دعا منظور کر لی جائے اور یہ پاک خاندان آباد ہو جائے اور دوسری طرف ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ جب شہنشاہ معظم امام زمانہ عجل اللہ فرج و شریف تشریف لائیں گے تو وہ شیطان کے فیزیکل قتل کا وقت ہوگا یہی وجہ ہے کہ شیطان نے پچھلے ستر سال سے اس جماعت کو ہٹ لسٹ پر رکھا ہوا ہے ہر دو چار سال بعد کسی نئے فرد کو مہرا بنا کر وہ لوگوں کو اس جماعت سے دور رکھنے کی ناکام کوشش کرتا رہتا ہے مگر پھونکوں سے سورج کا بجتہ ہے جمنشاہ کی سرزمین میں سے انیس سو اکاون میں نکلنے والی صبح قاضب کی ہلکی سی روشنی نے آج سارے جہان کو منور کر دیا ہے کیا آپ نے کیا غیر بلکہ اگر تنقید کرنے والے پیچھے مڑ کر دیکھنے کا تکلف کریں تو ان کے گھروں میں بھی اس وقت دعا تاجیلیں فرج ہو رہی ہوگی یعنی وہ مانیں یا نہ مانیں جمنشاہی جماعت کے بانیان ان کی نسلوں کے بھی محسن بن چکے ہیں اور انہیں خبر تک نہیں ہے آج دشمن بھی جس وقت پاک خاندان علیہم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرد کا کوئی نام پاک لیتا ہے اور ساتھ ہی علیہ السلام یا صلوات اللہ علیہ کہتا ہے تو یہ بھی احسان جمنشاہ کا ہے کیونکہ باقی سارا زمانہ تو علیہ السلام والا تھا نوکروں اور غلاموں کے نام کے ساتھ بھی علیہ السلام لگاتا تھا اور آئیمہ ماسومین علیہ السلام کے نام پاک کے ساتھ بھی علیہ السلام وہ پاک بیٹی کہ جن کے عدب میں شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے ان کے پاک نام پر بھی آپ کی تمام موت پر کتابوں میں چھوٹا سا این کا نشان لگا ہوتا تھا اور ان کی کنیز جناب فضہ صلی اللہ علیہ کے نام کے اوپر بھی وہی این کا نشان سبحان اللہ کیا بات ہے آپ کی معرفت کی اور باتیں کرتے ہیں جمنشاہ پر پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ جمنشاہ میں دین کی پی ایچ ڈی کروائی جا رہی تھی اور باقی سارا زمانہ ابھی میٹرک کی کلاس میں بیٹھا تھا تو میں عرض کر رہا تھا پاکستان کے بارے میں کہ اگر اسی پاکستان کی حدود کے اندر موجود ایک خاص مقام کو ہم نے پاک سرزمین یا نگری پاک کہہ دیا ہے تو طوفان آ گیا ہے جبکہ اگر نام کے لحاظ سے دیکھا جائے تو پاکستان کے سات لاکھ چھانوے ہزار چھانوے مربع کلومیٹر کے ایریا کے اندر جو کچھ ہے وہ پاکستان ہے یعنی پاک مقام ہے یا پاک سرزمین ہے اس پر کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے اور ہونی بھی نہیں چاہیے دوستو جمنشاہ وہ مقام ہے جسے نگری پاک کہا جاتا ہے اسے یہ نام دینے کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ ایریا اپنے تمام تر موجودات سمیت شہنشاہ معظم امام زمانہ اجلاللہ فارجہ الشریف کے نام پہ وقف ہے جیسے ہم خود بازار سے کپڑا لاتے ہیں خود ہی سی کر علم پاک بنا لیتے ہیں یا غلاف سی کر اسے قرآن مجید کی زینت بنا دیتے ہیں تو اب وہی کپڑا جو کچھ دیر پہلے ایک عام کپڑا تھا نسبت آ جانے کی وجہ سے اسے وہ فضیلت مل گئی ہے کہ قرآن کو کھولنے سے پہلے اس کو چومہ اور آنکھوں سے لگایا جاتا ہے اب قرآن پاک کے ساتھ ساتھ اس کپڑے کو بھی تو قرآن پاک ہی کہا جاتا ہے اس پر تو کبھی کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی اور نہ ہی ہونی چاہیے یعنی یہ تو ثابت ہے کہ تکلیف کسی اور نسبت سے نہیں ہے صرف اور صرف جمن شاہ کے منصوبات سے ہے ایسے ہی ہم مسجد کے لیے کوئی زمین وقف کر دیتے ہیں یا امام بارگاہ بنا کر ہم اسے پاک خاندان علیہ السلام سے منصوب کر دیتے ہیں تو پھر اسی نسبت کی وجہ سے اس کی ہر ایک چیز یعنی مرکزی دروازے کی چوکھٹ سے لے کر محراب تک ایک ایک چیز کا ہم پر احترام واجب ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں موجود ہر ایک چیز کو ایک نسبت حاصل ہو گئی ہے اور اگر وہی نسبت جمن شاہ میں ہو تو کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے دوستو ہمارا موقف بالکل واضح ہے کہ ہم جمن شاہ کی سرزمین پر موجود نگری پاک کی ایک ایک چیز کا احترام واجب سمجھتے ہیں کیونکہ وہاں کی ایک ایک چیز پہلے دن سے وقف ہے شہنشاہ معظم امام مہدی اجلاللہ فرج و شریف کے پاک نام پر اور اس نسبت کی وجہ سے اس مقام کا احترام ہو رہا ہے دوستو نگری پاک میں کچھ چیزوں کا احترام ذاتی حیثیت سے کیا جاتا تھا کہ انہیں ڈائریکٹ ایک نسبت حاصل تھی اور کچھ کا احترام اس لیے کیا جاتا تھا کیونکہ وہ نگری پاک وقف تھی شہنشاہ معظم امام زمانہ اجلاللہ فرج و شریف سے تو اس لحاظ سے وہاں آنے والی ہر ذیہ روح چیز اس ذات کی مہمان سمجھی جاتی تھی یعنی نگری پاک کی زمین پر موجود ایک جھاڑو سے لے کر سانپ بچھو تک کا احترام کیا جاتا تھا انہیں اپنا دشمن سمجھنے کی بجائے شہنشاہ معظم اجلاللہ فرج و شریف کا مہمان سمجھا جاتا تھا نگری پاک کی تاریخ گواہ ہے ہزاروں اینی شاہد اب بھی موجود ہیں کہ جب تک بانیان جماعت ظاہراً موجود رہے وہاں کسی سانپ یا بچھو کو بھی مارنے کی اجازت نہ تھی ماسکیٹو کلر تک استعمال نہ کیا جاتا تھا بلکہ اگر کوئی سانپ بھی نکل آتا تو پہلے بانی مقصد سرکار کو بتایا جاتا اور عموماً جو پہلا فکرہ ان کی زبان مبارک سے نکلتا وہ ہوتا کہ اے خیر ہو اس یعنی اسے بھی وہ پہلے دعا دیتے پھر تسبیح نکال کر استخارہ فرماتے اور پھر کسی بھی فرد کا نام لے کر فرماتے کہ اسے کوہو کہ وہ اسے پکڑ کر باہر چھوڑائے اور وہ بندہ اس سانپ کو اٹھا کر اور کئی بار تو گلے میں ڈال کر اس سے اٹھکیلیاں کرتا جا رہا ہوتا تھا پچاس سالہ تاریخ میں ایسے سیکڑوں واقعات ہوئے اور میں نے نہیں سنا کہ کسی اٹھانے والے کو کبھی کسی سانپ نے ڈس لیا ہو ایسے ہی بچھو کے بارے میں فرمایا تھا کہ بچھو کو مارنے کی بجائے ایک بار پڑھ لیا کرو سلامن علی محمد وعال محمد وعالی نوحن فی العالمین اور چوبیس گھنٹے تک بچھو آپ کو کچھ نہیں کہے گا چاہے وہ آپ کے اوپر ہی کیوں نہ پھرتا رہے یعنی وہاں سانپ بچھو کیڑے مکوڑے الغرض کسی بھی جاندار کو مارنے کی اجازت نہ تھی بلکہ بانی جماعت دامزلہ وطالہ کا فرمان تھا کہ دنیا بہت بڑی ہے عربوں خربوں جانور پرندے اور حشرات الارض موجود ہیں جو اپنی اپنی ڈیوٹی سارا انجام دے رہے ہیں ہر چیز کے بنانے کا ایک مقصد ہے لہٰذا ماں سوائے ان جانوروں کے جن کے بارے میں ماں سومین علیہ السلام کے فرمان موجود ہیں کہ وہ پاک خاندان علیہ السلام کے دشمن ہیں ان کے علاوہ کسی جاندار کو نہ مارا جائے خصوصاً اس سرزمین پر تو بالکل بھی نہیں کیونکہ یہاں وہ مہمان ہیں شہنشاہ معظم امام زمانہ عجل اللہ فرج و شریف کے جو رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دستار کے وارث ہے دوستو نگری پاک میں رہنے والے یا روزانہ وہاں آنے والے آزاد پرندوں تک کو روزانہ ایک مخصوص وقت پر بانی مقصد سرکار دامزلہ وطالہ اپنے دست مبارک سے روٹیوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اور دیگر دانہ دنکہ ڈالتے تھے ایسے ہی جہاں جہاں نگری پاک کی زمین پر کیڑوں مکوڑوں کے بل تھے وہاں الگ سے دانہ باجرہ اور دالیں وغیرہ ڈالی جاتی تھی الغرز اس نسبت کی وجہ سے یہاں کی ایک ایک چیز کا احترام کیا جاتا تھا اور عدبن اس کے نام کے ساتھ اسے پروٹوکول دینے کے لیے لفظ پاک لگایا جاتا تھا جیسے ہم والد کے ساتھ لفظ صاحب لگا کر والد صاحب کہتے ہیں کیونکہ اکیلا مفرد والد کہنا بے عدبی کے زمرے میں آ جاتا ہے یا جیسے استاد کے ساتھ لفظ جی لگا کر استاد جی کہا جاتا ہے یا محترم لگا کر استاد محترم کہا جاتا ہے یہی وجہ تھی کہ وہاں موجود اکثر نسبتوں کے ساتھ لفظ پاک لگایا جاتا تھا جیسے مسجد پاک علم پاک زلجنا پاک کر پاک یعنی پانی کا وہ حوز جہاں وضو کیا جاتا تھا زیارت پاک سیج پاک سٹیج پاک لنگر پاک وغیرہ وغیرہ یہ اور اس طرح کے دیگر تمام منصوبات کا بغیر کسی پروٹوکول کے مفرد نام لینا بے عدبی سمجھا جاتا تھا آپ ہی اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ علم پاک کو صرف علم کہنا کیا اس کے شایان شان ہے یا زلجنا پاک کو خالی زلجنا کہنا اور افسوس تو اس بات کا ہے کہ انہی الفاظ کو سن کر تنقید کرنے والے اور حق بات پر تانہ ذنی کرنے والے خود ساختہ الفاظ ایجاد کر کے اس جماعت کا ہمیشہ ہی مزاک اڑاتے رہے جیسے جھاڑو پاک لوٹا پاک لیٹرین پاک اور ایسے ایسے نام جمن شاہ کے ساتھ منصوب کرتے رہے ہیں کہ جنہیں میں یہاں بیان بھی نہیں کر سکتا دوستو ایک کلیہ ہے کہ ہر چیز اپنی زد سے پہچانی جاتی ہے یعنی دن کی پہچان ہے تو رات کی وجہ سے میٹھے کی پہچان ہے تو کڑوے کی وجہ سے اگر اندھیرہ نہ ہوتا تو روشنی تو ہوتی مگر اس کا شاید کوئی نام نہ ہوتا اس فارمولے کے مطابق اگر ہم نے پاک کا ادراک کرنا ہو تو پھر پہلے نجس کو معلوم کرنا ہوگا اور جو باقی بچے گا وہ پاک ہوگا اب اس لحاظ سے مسجد یا امام بارگاہ کے لیے وقف کی جانے والی زمین کا انچ انچ ذرہ ذرہ پاک ہے جبکہ اسی حدود کے اندر جوتے بھی پڑے ہوتے ہیں لیٹرینے بھی بنی ہوتی ہیں چلیں نمازی تو انہیں استعمال کرتے لیکن مشاہدے پر دلیل نہیں ہوتی روڈ کنارے موجود مسجدوں کی لیٹرینوں کو تو پورا بازار استعمال کرتا ہے پھر بھی ہم اسے مسجد کا حصہ ہی سمجھتے ہیں کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ الگ سے کوئی ناپاک جگہ ہے تنقید کرنے والے تو مکہ مکرمہ سے لے کر مدینہ طیبہ اور مشاہد مقدسہ تک کو نہیں چھوڑتے انہوں نے تو انبیاء و آئیمہ اطہار علیہ السلام جیسی پاک ہستیوں بلکہ معصوم ازل زواد کو بھی نشانہ ستم بنایا ہے لیکن ریزلٹ کیا نکلا آج بھی حق کا بول بالا ہے تو تنقید کرنے والوں سے میری گزارش ہے کہ ان حد کنڈوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا انیس سو اکامن سے دو ہزار چار تک بلکہ آج تک اس جماعت پر تنقید ہوتی چلی آ رہی ہے اتنا ہی دور تک پیغام پہنچتا ہے اور اتنے ہی زیادہ دعا گو اور ناصرین اس جماعت میں شامل ہوتے ہیں لہٰذا میں شکر گزار ہوں ہر دور میں تنقید کرنے والوں کا کہ جن کی بدولت ہماری آواز ایک زمانے تک پہنچی دوستو آثار و شواہد بتا رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہماری دعائیں قبول ہو چکی ہیں بہت جلد بہت ہی جلد ہم اپنی منزل پر پہنچنے والے ہیں جو حالات اس وقت سارے زمانے کے چل رہے ہیں نہ تو اب یہ کسی سپر پاور کے کنٹرول میں آتے دکھائی دیتے ہیں اور نہ ہی کسی عام حکومت کے تو بس یہ این وقت دعا ہے آئیں اس کشتی پر سوار ہو جائیں کہیں دیر نہ ہو جائیں وہ الیکشنز کے دوران ایک نعرہ لگایا جاتا ہے کہ گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو شرکی دیوار اب گرنا ہی چاہتی ہے بس تھوڑ اسی دعا کی اور ضرورت ہے اور انشاءاللہ یہ دعا آخری دھکا ثابت ہونے والی ہے اور آخری موقع ہے اس دعا میں شامل ہو جائیں دوستو اس جماعت کا ہر فرد روزانہ ایک مخصوص وقت میں یعنی جو وقت اسے بالکل فری میسر ہوتا ہے اس میں طہارت وضو غسل کر کے پاک صاف لباس پہن کر مسلح عبادت بچھا کر دو رکعت نماز حدیہ شہنشاہ امام زمانہ اجلاللہ فرج و شریف پیش کرنے کے بعد ایک گھنٹہ جھولی پھیلا کر شہنشاہ معظم اجلاللہ فرج و شریف کے ظہور کی دعا کرتا ہے اور ہم کوئی بڑی توقع لگا کر نہیں بیٹھے اگر اس گھنٹے کے بدلے میں خالق اکبر ہماری جھولی میں ایک منٹ بھی ڈال رہا ہے کہ اس دعا کرنے کی وجہ سے جو بھی ظہور کا وقت مقرر ہے اس میں ایک منٹ کی کمی کر دی جائے اب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی دور تھا پینتیس چالیس لوگوں نے یہ دعا شروع کی تھی یعنی اگر فرض کر لیا جائے کہ اس وقت روزانہ وقت مقرر میں سے پینتیس چالیس منٹ کی کمی ہو رہی تھی تو اب تو دعا کرنے والوں کی تعداد ہزاروں میں ہے تو کتنی تیزی سے وقت قریب آ رہا ہوگا اور زمانے کی تبدیلی اور حالات کی خرابی بتا رہی ہے کہ سپیڈ اس سے بھی شاید زیادہ تیز ہے تو آئیں مل کر دعا کریں اے میرے مالک اے کریمِ عزل اے ساری کائنات کو پالنے والے ہماری جان مال عزت ناموس ہماری مطاعِ حیات سب کچھ تیرے مقرر کردہ ولیو الاسر اجل اللہ فرج و شریف کے لیے حاضر ہے ہماری حسرتوں کی تکمیل فرما اور ان کے ظہور میں تاجیل فرما الہی آمین